السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم وائٹ چکن کورما بنائیں گے بہت ہی آسان اور سمپل ریسیپی سے ہم اس کو بنا لیں گے تو کورما بنانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر سرور کریں تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں کورما بنانا کورما بنانے کے لیے صرف سے پہلے میں نے کھڑے مسائلے لیا ہیں بادام ہے اور کاجو ہے ان کی کوئنٹیٹی میں نے لکھ دی ہے پھر میں نے ہاف کپ اوہل لیا اس کو اچھے سے ہیٹ کیا پھر اس میں میں نے سبھی گرم مسائلے ڈال دیا دس منٹ کے لیے فرائی کیے پھر 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں ادرک اوہلے سن کا پیسٹ ڈال لیا ہے اب اس کا کلر چینج ہونے تک میں فرائے کروں گی تو یہاں پر لسن ادرک کا پیسٹ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب میں نے اس میں تین پیاس کو گرین کر کے ڈال دیا ہے اس کو میں تب تک بھونوں گی جب تک کہ پیاس کا کلر نہ چینج ہو جائے چار سے پانچ منٹ میں چینج ہو جائے گا کلر یہاں پر یہ دیکھیں ہماری پیاس اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب میں اس میں ون کےجی چکن ڈال رہی ہوں اب میں اس چکن کو بھی اس پیاس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے فرائے کر لوں گی جب تک کہ چکن کا کلر نہ چینج ہو جائے تو یہاں پر چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ دہی ڈال دوں گی دہی میں نے تازی لی ہے اگر دہی کھٹی ہوئی تو پھر آپ کا کورما بھی کھٹا ہو جائے گا اسی لئے فریش دہی لیں اس کو بھی اچھی دہی گے سے مکس کروں گی اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کورما میں لال میچ نہیں جائے گی تو میں نے ثابت لال میچ کے بیچ نکال لیے ہیں ایک ٹی سپون ہے یہ اس میں ڈال رہی ہوں اور اس میں میں نے ٹو ٹیپل سپون دھنیا ڈالا ہے اور ونہین ہاف ٹی سپون میں اس میں سولٹ ڈال رہی ہوں ان کے ساتھ میں چکن کو بھون لوں گی یہ دہی کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ڈالے ہیں بس پہلے دہی کو مکس کیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں یہ مسالے ڈال دیے ہیں گرین چلیز میں اس میں بعد میں ڈالوں گی اگر زیادہ گرین چلیز ڈال دیں تو پھر اس سے بھی گرین کلر آ جاتا ہے اس لئے میں نے بیج نکالے ہیں اور یہ ڈالے ہیں اس پہ اب میں پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو ڈھک کر پکا لوں گی یہاں پر پانچ سے سات منٹ پکنے کے بعد اب میں اس میں کاجو اور بادام کا پیسٹ ڈال دوں گی بادام کو بھیگو کر اس کا چھلکہ اتارنا ہے پھر دونوں کو پیس کر اور اس میں ڈال دیں گے اب میں اس چکین کو تب تک پکاؤں گی جب تک کہ اس کا پانی نہ ٹرائ ہو جائے اور میں اس کو ہائی فلم پر ہی پکاؤں گی کیونکہ دہی اور چکین دونوں ملکس میں پانی چھوڑ دیں گے اس لئے میں اس کو ہائی فلم پر پکاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر چکین نے پانی کتنا زیادہ چھوڑ دیا ہے اور بیچ بیچ میں اس میں سپیچولا ضرور چلاتے رہے ہیں نہیں تو یہ لگ جائے گا میرا چکین بھی بس بال بال بچاتا ہے لگنے سے تو یہاں پر دیکھیں اس کا پانی ڈرائ ہو گیا ہے اور جو اس میں کھڑے مسالے میں نے ڈالے تھے یہ میں اس میں سے نکال لوں گی کیونکہ اب ان کا کوئی کام نہیں رہا اس میں ہمیں ان کا جو اس میں آ چکا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا چکین بھوننا شروع ہو گیا ہے اوائل الگ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو اور اچھی طریقے سے بھون لوں گی آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی یہ دیکھیں یہاں پر مسالہ فٹنا شروع ہو گیا ہے بس اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے اور یہ ہائی فلیم پر میں اس کو بھون رہی ہوں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہمارا چکین بھون گیا ہے تو یہ مسالے ہمارے بھون گئے ہیں اب میں اس میں ایک کپ دوز ڈال رہی ہوں اور ہاف کپ میں اس میں کریم ڈالوں گی اس میں جو سوکھے میں ڈالتے ہیں بادام اور کاجو ان کی وجہ سے اس کے مسالے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس میں لگاتا ہے اس کا شلہ شلان نہ ہوتا ہے تو اب میں دودھ اور ملائی کے ساتھ میں اس کو چاہ سے پانچ منٹ کے لئے پکا لوں گا جب تک کہ اس کا آئل نہ سیپریٹ ہو جائے تو یہاں پر مجھے اس کی گریوی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں ہاف کپ دودھ اور ڈال رہی ہوں ٹوٹل میں اس میں ون این ہاف کپ دودھ ڈال دیا ہے تو دو منٹ اس کو ہائی فلیم پر پکنے کے بعد میں اس میں گرین چیلیز ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو لو فلیم پر ٹم ہونے کے لئے رکھ دوں گی لگ بک تین منٹ کے لئے جب تک کہ اس کے اوپر آئل نہ آ جائے تو یہ دیکھیں ہمارا وائٹ چکن کورما بن کر تیار ہو گیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر سرور کریں اللہ حافظ اور دیکھنے کا شکریہ